موسیقی 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 اسلام علیکم آٹوکیٹ کے آج کے لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آٹوکیٹ آپ اوپن کرتے ہیں نیو فائل کو اوپن کرتے ہیں آپ آٹوکیٹ میں تو آپ کو آٹوکیٹ کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا اس انٹر فیس کے بارے میں ڈیٹیل میں میں لاسٹ لیکچر میں بتا چکا ہوں مزید یہ بتانا چاہتا ہوں آٹوکیٹ کے دوزار گیارہ کے بعد جتنے بھی ورجنز ہیں اس میں آٹوکیٹ کا کلاسک ویو جو ہے وہ نہیں ہے کلاسی ویو کو تیار کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آٹوکیٹ میں مختلف قسم کی ورک سپیسس ہوتی ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جہاں پر اوپر کرسر ہے میرا جہاں یہ آٹوکیٹ کا لوگو ہے اسی کی سیڈ میں آپ ادھر آئیں رائٹ سائٹ پہ تو یہاں پہ ایک آپ کو ڈرافٹنگ ایننوٹیشن لکھاوا ملے گا اگر آپ کلک کریں تو ڈراپ ڈاون مینور کھل جائے گا اس میں ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو ورک سپیسس ملیں گی اگر یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے چیک کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پر یہ چیز نظر آئے گی اس کے علاوہ نیچے جو ڈول بار دیوی آٹوکیٹ میں اس کے اندر بھی یہ چیز آپ کو یہاں سے ملے گی کہ یہاں سے آپ نے اس ایرو کو کلک کرنے اور آپ نے یہاں سے شو مینو بار کو مینو بار کو شو کر دینے یہاں پہ ایک ہی مینو بار آپ کو نظر آئے گی اس مینو بار کے اوپر ایک اور بار آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد یہاں پہ ریبن میں آپ نے رائٹ کلک کرنے کسی بھی جگہ پہ اور ریبن کو آپ نے کر دینے کلوز ریبن یہاں سے ختم ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے ٹولز کے اندر ٹول بارس کے اندر پھر آٹو کیٹ کے اندر اور پھر یہ اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ٹول بارس آپ کو ملیں گی ان تمام ٹول بارس میں سے آپ نے ان تمام ٹول بارس کو بائے نکال لینا ہے جن کو آپ اپنے ٹو ڈی اور ٹری ڈی ورک میں یوز کریں گے میں ون بائی ون ان کو بائے نکالتا ہوں میں جیسے ان کو چیک کروں گا ان میں سے کچھ اپنی جگہ پر چلی جائیں گی اور کچھ آپ کو ڈروپ اینڈ ڈریک کرنا پڑے گا جیسے میں سب سے پہلے ڈروہ کی ٹول بار کو اپن کرتا ہوں پھر میں موڈیفائی کی ٹول بار کو اپن کرتا ہوں پھر میں ڈیمینشن کو کرتا ہوں پھر میں پھر میں نیچے جاؤں تو سٹینڈر کو اپن کروں گا اور پھر میں لاسٹ میں سب سے زیادہ استعمال ٹول بار کو آن کرتا ہوں یہ آپ کا ٹو ڈی کا کلاسک بیو یہ تیار ہو گیا ہے اس میں اگر آپ مزید 3 ڈی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو 3 ڈی کے ٹول بار کو بھی اپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اسی ٹول بار کی لسٹ میں سے ملیں گا 3 ڈی کے لئے آپ پھر سولیڈ ایڈیٹنگ جو ہے اس کو ایڈ کر لیں اس کے بعد اب ویجول سٹائلز یہاں آ رہا ہوگا اس کو اپن کر لیں مزید چلتے ہیں ٹول بار کی لسٹ میں یہاں پر ایک اور آ رہا ہوگا بیوف کے نام سے بیوف کو آن کر لیں تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹول بار آن ہو چکی ہیں اور یہ آپ کا ایک کلاسی بیو تیار ہو چکے ہیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کی اور بھی ٹول بار ہیں جو آپ آن کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جو آپ کو چاہیئے میں سب کو نہیں آن کر رہا اس وقت لیکن ٹو ڈی کے حساب سے آپ کا یہ کلاسی بیو تیار ہو گیا ہے کلاسی بیو کو تیار ہو جانے کے بعد آپ نے اس کو کرنا سیف اس کو سیف کرنے کے لیے آپ یہ نیچے جو ٹول بار ہے یہاں سے اس ایرو کو کلک کریں اور یہاں پہ سیف کرنٹ ٹیسٹ کر دیں سیف کرنٹ ٹیسٹ کریں گے اس کو آپ نے نام دے دینا ہے ٹو ڈی ٹو ڈی آٹو کیٹ کلاسی بیو اب یہ آپ کا کلاسی بیو یہاں لسٹ میں آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھ لیں ٹو ڈی آٹو کیٹ کلاسی بیو ٹو ڈی کلاسی بیو کو ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو آپ نے سیف کرنا ہے اور سیف کرنے کے بعد وہ جو ورک سپیس آپ تیار کریں گے کلاسی بیو کی وہ ہمیں آپ کے آٹو کیٹ کے سافر میں موجود رہے گی جب تک آٹو کیٹ آپ کے لیپ ٹاو میں ہے اور اگر آٹو کیٹ کو دوبارہ اوپن کرنے کے بعد آپ کو کلاسی بیو نہ نظر آئے تو آپ اسی لسٹ میں جا کے یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں